بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹنری سپیشل میں خوش عام دید بیٹنریوں میں ایک بیماری اس کو ہم کہتے ہیں تھلیریا یا عام طور پر لوکل زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں چچڑیوں کا بخور یہ کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا کچھ ہوتا ہے جانور کتنا ایفیکٹ ہوتا ہے یہ آج اس کے اوپر میں تھوڑی سی آپ سے بات کروں گا یہ دو تھلیریا ہے یہ جو چچڑیوں کا بھار ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہے نہ یہ بیکٹیریا میں نہ یہ وائرس ہے یہ جب ٹکس بائٹ کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک پیرا سیٹ ہوتا ہے وہ بائٹ کرنے سے جانور کے اندر ٹرانسمنٹ ہو جاتا ہے وہ تھلیریا کہلتا ہے تھلیریا جسم میں جا کے اب اس کا مرکس کیا ہوتا ہے وہ کام بسٹری کرتا ہے وہ خون کے اندر جو سرک کھلیے ہوتے ہیں ان کے اندر جا کے وہ سٹی کرتا ہے اور جیسے جیسے اس کی تعداد بڑھتی جاتی ہے کیا ہوتا ہے خون کے سرک کھلیے پھٹتے جاتے ہیں برسٹ اپ ہوتے جاتے ہیں الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے جسم کے اندر خون کے سرک کھلیوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے اور یہ کنڈیشن رائیز ہوتی ہے اس کا ہم کہتے ہیں انیویاں بات یہاں تک نہیں رہتی اس کے ساتھ ایک اور ایشو ہوتا ہے کہ جو جسم کے اندر وہ والے مرکز آسان زبان میں بات کر رہا ہوں جو جسم کی حفاظت کرتے ہیں جسم کی پولیس ہیں لیمف نوڈ اس کو ہم کہتے ہیں وہاں پہ بھی جا کے یہ ان کے اندر بھی انفیکشن گاؤس کر دیتے ہیں انفلمیشن گاؤس کر دیتے ہیں خاص طور پر جو گائے بھینس کے یہ والے حصے ہوتے ہیں یہاں پہ سویلنگ ہوتی ہیں گائے بھینسوں میں یہ جو یہ حصہ ہوتا ہے جہاں پہ جو سوپرفیشل لیمپ نوڈز ہوتے ہیں یہاں پہ سویلنگ بڑی واضح محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو امیون سٹیٹس ہوتا ہے وہ بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جانور کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آتا ہے نا فارمر ڈٹسا بھو بخار نہیں ٹوٹر دا ٹینے چار دن ہو گئے ہیں بخار والے ٹیکے لالا کے کھاپ گئے ہیں تو یہ ایک بڑا ٹپکل سائن ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک تو میں نے بتایا ہے کہ خون کی کمی کفی ہو جاتی ہے دوسرا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو جسم کی حفاظتی مراکس ہوتی ہیں وہاں پہ انفلمیشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے امینٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے تیسا عام طور پہ بخار نہیں ٹوٹتا ہے جو میں آپ کو بیسے بتا رہا ہوں جو جنرل سائن ہے اینیمل بھی بہت ہو جاتا ہے اور اس کی جو فرنٹ شونڈر والی سائٹ ہوتی ہے یہ نے جیسے کرب سی ہو جاتی ہے آگے اور بڑا اینیمل بیگ ہو جاتا ہے کھانا پی نہ چھوڑ دیتا ہے تو وہی میں بات کہ میں اس کے ٹریٹمنٹ کی میں بات نہیں کروں گا میں یہاں پہ ایک چیز ہوئے ایڈ کروں گا بابیزیا بھی ایک بلڈ پیرل سائٹ ہے لیکن اس کا ٹپکل سائن بھی ہوتا ہے کہ وہ پشاب میں خون آ جاتا ہے اس کی دفعہ پشاب میں خون نہیں آتا ہے لیکن جو میں آپ کو اگلی بات کرنے لگ رہا ہوں وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر کیونکہ دسم میں خلاد کی کمی ہو جاتی ہے کیسے ہوتی ہے خون کے سور کھلیوں میں خلاد ہوتی ہے جس کی وجہ سے آکسیڈن دسم میں ٹریول کرتی ہے تو جب وہ سور کھلیے ٹوٹ جاتے ہیں تو خلاد کی شدید کمی ہو جاتی ہے اس کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ سفیدی مائل ہو جاتی ہیں کمزوری ہو جاتی ہے انیمل سانس کھینچ کے لیتا ہے ایمینٹی پہلے کم ہوتی ہے سیکنڈری انفیکشن کا چانس زیادہ ہوتا ہے تو ایسے حالات کے اندر ویسے تو ڈاکٹر صاحب آئیں گے اپنا ٹریٹمنٹ کہیں گے جو وہ کہنا چاہیے انہیں اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ایک سپورٹیو چیز ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانا چاہا ہوں کہ بھائی آپ اپنے جانور کو پالک زیادہ سے زیادہ دیں پالک فل آف آئرن ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے قدرتی طور پر آئرن رکھا ہے اس کے علاوہ اگر آپ پالک کا موسم نہیں ہے تو ایسے جانور کو جس کو یا تو یہ ایڈ باٹر ڈیزیز ہے جس کو رتمو طرح کرتے ہیں یا یہ چفلیوں کا بخواہ ہے آپ اس کو شربت فلاد بھی دے سکتے ہیں صبح دوپہ شام کمز کم تین دھکتے ہیں اس سے یہ ہوگا جو جسم کے اندر فلاد کی کمی ہے پوری ہو جائے گی اور اینیمل کی جو ویکنس ہے وہ جلدی وہ ٹھیک ہو جائے گی اینیمل کو میکسیموم وارٹر دیں وارٹر کی جگہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو بہتر ہے کوئی انرجی والی ٹریپ لپوا دیں وہ بہت ہی زیادہ فائدہ ناند ہے اس کے لیے باقی ڈاکٹر صاحب کو ٹریٹمنٹ کریں گے وہ اس کے لیے بہت اچھا ہے لیکن یہ جو چتنیوں کا بخار ہے اس کی وجہ سے جانور کی پروڈکشن کا بیڑا فرق ہو جاتا ہے خاص طور پر جو ایمپورٹڈ اینیملز ہیں کاؤز ہیں جو اس موسم کے لیے سوٹیبل نہیں ہیں ان کے اندر یہ بیماری خاص طور پر اٹیک کرتی ہے تو جن کے پاس ایمپورٹڈ جانور ہیں جن کے پاس سائیبرڈ اینیملز ہیں وہ ڈیفینٹلی ڈیفینٹلی یہ تلیر یا سیر چچڑیوں کے بخار سے کلیر ہو جائے ہیں اور جس کا سب سے یہاں طریقہ ہے وہ یہ ہے آپ یہ ٹکس انفیسٹیشن کے لیے سپیل آدمی کرتے رہیں تاکہ وہاں پہ ٹکس کے ایرزیر وائر نہ بنیں وہاں پہ ٹکس موجود نہ ہو تو آپ کا اینیمل بھی ہیلتی رہے گا اور ان بیماریوں سے وہ بچا رہے گا سیمپل اینڈ بریف ریویو اون تلیریا جس کو چچڑیوں کا بخار کہتے ہیں کسی قسم کا اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے یہ کچھ بھی ہے آپ مجھ سے کومنٹس میں لازمی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ